بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگری فارمنگ فائیب ٹو زیرو جو میرے چینل پر نائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نیو آنے والی ذراعت کے مطلق جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں تو آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم بات کریں گے ساگوان کے بارے میں ساگوان کو کب کاشت کیا جاتا ہے اس کی لکڑی کس کام آتی ہے کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے اس کی فٹلائزر ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کو ایریگیشن ریکوائرمنٹ کیا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے تو اس کا جو کومن نیم ہے اس کو ٹیک پلانٹ کہتے ہیں تو اس کا جو سینٹیفک نیم ہے ٹیک ٹونہ گرینڈس اس کو کہتے ہیں تو اس کی جو فیملی ہے وہ لیمی ایسی فیملی ہے تو اس کا جو فلاور کا کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو اس کی جو ریجن ہے جہاں سے یہ شروع ہوا ہے ساگوان کا درست جہاں سے یہ شروع ہوا ہے تو وہ ہے انڈیا انڈونیشیا سری لنکا تھائی لینڈ یہ کنٹریز ہیں جہاں سے یہ شروع ہی ہے اس کی ہسٹی شروع ہی ہے تو اس کی جو بریٹیز ہیں وہ ہے انڈین ٹیک تھائی لینڈ ٹیک سری لنکن ٹیک فیرکن ٹیک یہ ساری اس کی ورائٹیز ہیں تو مختلف ورائٹیز ہیں آپ کوئی بھی ورائٹیز اس کی کاشت کر سکتے ہیں تو اس کو کاشت کرنے کے لئے جو ہمارے پاس زمین ہے اس کی ایک تو پی ایچ سکس پائنٹ فائی سے سیون تک ہونی چاہیے تو دوسری جو ہماری سوائل کی ٹائپ ہے اللوویل سوائل ہونی چاہیے یعنی نرم زمین ہونی چاہیے میرا زمین ہونی چاہیے تو اس کی جو کاشت ہوتی ہے وہ مونسون سیزن میں ہوتی ہے تو اس کے لئے جو ٹمپریچر ریکوائر ہوتا ہے وہ تقریباً 20 سے لے کے 48 سینٹی گریٹ تک چاہیے ہوتا ہے اگر اس سے ٹمپریچر اپ کرے گا تو پودے کی جو فیزیکل مچورٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تو اس لئے اس کو ٹمپریچر مینٹین کرنا بہت ضروری ہے تو اس کی جو ایریگیشن ریکوائرمنٹ ہے ایریگیشن ریکوائرمنٹ اس کی جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے تو سردیوں میں اس کو نارمال ایریگیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو ہمارا اس کے بینیفٹس جو ہیں اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ اس کی جو لکڑی ہے وہ ٹمبر میں استعمال ہوتی ہے فرنیچر بنانے میں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو انڈرگراؤنڈ سویمنگ پول بنائے جاتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ سپورٹس کے جو بنائے جاتے ہیں سپورٹ کے لیے جو بیٹھ سے بنایا جائے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو شیفز، بوٹس وغیرہ بنائی جاتی ہیں وہاں پہ اس کی لکڑی استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو لکڑی ہے اس کو کوئی بیماری نہیں آتی سی بی بگرانے لگتی نہ ہی اس کی لکڑی خراب ہوتی ہے اور نہ ہی گلتی ہے تو اس لیے جو مہنگی چیزیں ہیں، فرنیچر ہے یا کوئی بھی مہنگی چیز ہیں وہاں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لکڑی اس کی خراب نہیں ہوتی اور یہ بڑے عرصے تک چلتی ہے تو اس کی جو درخت ہے اس کو لگانے کے لیے جو ہمارا پلانٹو پلانٹ دسٹینس ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ فوٹ ہونا چاہیے یعنی کہ پودے سے پودے کا فاصلہ دس سے پندرہ فوٹ ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو اس کی فٹلائزر ریکوائرمنٹ ہے فٹلائزر ریکوائرمنٹ اس کی ہے پچاس گرام ہمیں نیٹروجن چاہیے پچاس گرام ہمیں فاس فورس چاہیے اور پچاس گرام ہمیں پوٹاش چاہیے یعنی کہ ایک پودے کے لیے پچاس پچاس گرام ہمیں چاہیے پہلے تین سال ہم نے لگا تار اس کو یہ خوراک دینی ہے اور اس کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوگی یہ خود بخود تیار ہو جائے گا تو اس پودے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تقریباً تیس سے چالیس میٹر تک جاتی ہے تیس سے چالیس میٹر تک اس کی لمبائی ہوتی ہے تو جولائی اگست میں اس کے اوپر فلاورنگ آتی ہے تو وائٹ رنگ کا اس کا فلاور ہوتا ہے تو اس کی جو لکڑی ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس سال میں تیار ہوتی ہے لیکن اب نیو فریٹیز بھی آ چکی ہیں تو جو تقریباً پانچ چھ سال میں تیار ہو جاتی ہیں تو میرا کسان بھائیوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ساگوان کا پودا لگائیں اس کے بے شمار بینیفیٹس ہیں کیونکہ اس کے جو لکڑی ہے وہ بہت مہنگی فروخت ہوتی ہے تو اس کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہے اتنا تو اس کی تقریباً جو ایک درخت ہے وہ تقریباً تین سے چار لاکھے قریب بکتا ہے تو جتنے آپ کے اکڑ میں درخت ہوں گے تو آپ تقریباً چار کروڑ پانچ کروڑ تاک آپ کی جو آمدن ایک اکڑ سے آ سکتی ہے تو اس کے دوسرے بینیفیٹس بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ جو اس کے لیوز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر سے فیٹ کو ریڈیوز کرتے ہیں پیٹ ریڈیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیڈ ایکشیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو آئل ہے وہ بھی میڈیسن میں یوز ہوتا ہے تو اس کے بے شمار فیدے ہیں تو اس لیے اکسان بھائیوں کو چاہیے کہ جو روایتی فصلے ہیں ان سے ہٹ کے اس طرح کی فارمنگ کریں جس سے آپ کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں تو کم آپ انپوٹ آپ کا کم ہوگا لیکن آپپوٹ آپ کا بہت زیادہ ہوگا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ